یا ایواللہذین آمونتاق اللہ وکنمہ صادقین اے لوگوں تقوی اختیار کرو متقی ہو جاؤ پریزگار ہو جاؤ اے ایمان والوں اب ہماریاں کچھ موڈرن نوجوان ہیں نا اور ہماری عوام کا ایک نزاج بن چکا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم ایمان والے ہیں نواز تو پڑھتے ہیں کافی ہیں کبھی سکات سکتہ خیرات بھی نکالتے ہیں فرائض و واجبات پورے کر رہے ہیں کافی ہیں اللہ نے اسی کا حکم دیا ہے اللہ نے قرآن میں یہ حکم بھی دیا یا ایواللہذین آمنوا تقو اللہ اللہ نے قرآن میں یہ بھی حکم دیا ہے یا ایواللہذین آمنوا آمینوا اے ایمان والوں ایمان لاؤ یا ایواللہذین آمنوا دخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والوں اسلام میں داخل ہونا ہے تو پھر پورے داخل ہو یہ بھی اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے یعنی کہ اسلام قبول کیا ہے تو پھر کامل قبول کرنا ہے یہ جو تم کہہ رہے ہو نا ایمان والے ہیں اللہ کہتا ہے اے ایمان والوں جو کہتے ہیں اپنے آپ کے ایمان والے ایمان لاؤ اصل ایمان کچھ اور ہے حقیقت ایمان کچھ اور ہے اے ایمان والوں درو اللہ سے تقلو اختیار کرو اللہ کا پریزگار اختیار کرو یہ بھی تو اللہ کے حکامات ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا صرف ذکر و اختیار کر لینا تھوڑا تھوڑا سا ہی کافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ بندے کو پورا کا پورا مصطفیٰ کے رنگ میں دیکھنا چاہتا ہے اللہ جس کو پسند کرنا چاہتا ہے وہ صرف اداع مصطفیٰ ہے جو اس ظلف یار کے جال میں گرائے بس وہی قیدی ہے اس کے علاوہ تو سب ازاد نہیں ازاد تو انگریز یعودی سارے ازاد گھوم رہے غلامی اختیار کرنے کا پھر مقصد کیا ہوا غلامی اختیار کیے تو مقصد یہ ہونا پھر محبوب کی ازاؤں میں بندہ ڈل جائے پھر اپنا کچھ نہ رہے پھر جو یار ہو بس دیکھے تو اس کو یار کا اقصہ ازار آئے فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے